بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرینس ویلکم ٹو می چانل آپ کیسے ہیں امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آمین اور جس ویڈیو میں ہم ایسا عمل لائے ہیں یہ عمل آپ کرنے کے بعد آپ خود ہی پتا کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں نظر ہے یا بلا ہے کر کے آپ کے گھر میں پریشانی کیوں آتی ہے یہ آپ خود ہی پتا کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سا عمل ہے آپ کرنے کے بعد آپ جان جائیں گے آپ کے گھر میں بلا ہے یا نظر بد ہے دونوں کا علاج آپ کو اسی ویڈیو میں ہم بتا دیں گے اور ویڈیو کو لاسٹک دیکھیں تاکہ پوری جانکاری مل سکے اس ویڈیو کے حوالے سے اس عمل کو بتانے سے پہلے آپ کچھ علامات جان لیجئے یہ علامات ہوتے ہیں نظر بد کے اور وہ بلا کے آپ کے گھر میں شیطان کا بسیرہ ہے یا جنات کا بسیرہ ہے یا کچھ کوئی نظر لگ چکی ہے گھر کو آپ کو یہ علامات دیکھ کر بھی پہچان سکتے ہیں وہ علامات چند ہے آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں ہم پہلا علامات ہے بلا وجہ لڑتے رہنا گھر میں سب لوگ بلا وجہ چھوٹی موٹی بات کو لڑتے رہنا اور جا کرتے رہنا اور بلا وجہ پریشان ہوتے رہنا اور کوئی نہ کوئی ایک مصیبت جانے سے پہلے ایک مصیبت جاتی ہے اور دوسری آ جاتی ہے دوسری جانے سے پہلے تیسری آ جاتی ہے ایسا ہوتے رہنا اور گھر میں چھوٹے بچے سے لیتے ہیں بڑے بچے تک کو یا بڑوں کو بیمار ہوتے رہنا ایک دن دوائی کھلاتے ہیں دوسرے دن بھر سے میمار ہو جاتے ہیں کوئی بھی دوائی کوئی بھی دعا اثر نہیں ہوتی ہے یہ کچھ علامات ہوتے ہیں گھر میں اس کی وجہ سے گھر میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے یہ ہوتے ہیں کچھ علامات نظر کے اور بلائیان کے آپ پریشان نہ ہو ہم آپ کے لیے یہ وظیفہ وظیفہ بھی لائے ہیں اور عمل بھی لائے ہیں یہ دونے کر کے آپ کے گھر میں بلائیان کو ڈال سکتے ہیں اور نظر بد کو دور کر سکتے ہیں آپ پہلا عمل کر کے دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ کے گھر میں آپ کو یقین آ چکا ہے آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے گھر میں نظر ہے یا بلائیان کر کے اس کے بعد آپ وظیفہ کر لیجئے پہلے عمل کرنے کا تاریخہ بتا دیتے ہیں ہم ایک گلاس کانچ کی گلاس لے لیجئے اس میں بھر کر پانی لے لیجئے ایک سپون نمک ڈال لیجئے وہ پانی میں اس پانی کو لے کر آپ آپ کے گھر کے چار کونوں میں کرنا ہے یہ عمل آپ کے گھر میں کمرہ ہے کمرے میں چار کونوں میں کرنا ہے اور حال ہے حال کے چار کونوں میں کرنا ہے یا باہر بالکنی ہے بالکنی کے چار کونوں میں کرنا ہے آپ کے گھر میں کتنے بھی کمرے ہے یا کتنے بھی روم ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے اس جگہ بلا ہے کر کے اس جگہ آپ کر سکتے ہیں یہ عمل آپ صرف ایک گلاس میں پانی لےنا ہے ایک سپون نمک ڈالنا ہے پھر اس پانی کو لے کر اس کونے میں رکھ دینا ہے جس جگہ رکھنا چاہتے ہیں آپ محسوس کرتے ہیں اس جگہ مصیبت ہے اس جگہ آپ رکھ لیجئے پانی ایک دن بھر ایک رات بھر رکھ لیجئے اسے حلانا نہیں ہے اور ڈھاپنا نہیں ہے اس کے بعد بھی دوسرے دن آپ دیکھیں وہ پانی آپ کو سفید رنگ کا دکھا ہے آپ جان لیجئے وہاں مطلب یہ ہے سفید رنگ کا پانی دکھنے کا وہاں بھلا کوئی بھی نہیں ہے اور نہیں وہ پانی سفید رنگ کا نہیں ہے دوسرا بدل کر آیا ہے آپ کو نظر آیا ہے یہ پانی بدل کر ہے کر کے اس کا مطلب یہ ہے ہاں نظر بد ہے یا کوئی نہ کوئی بھلا ہے آپ یہ ایسے ہی یہ کے کونے میں یہ کے کمرے میں یہ کے کھال میں آپ جان لیجئے ایسے ہی آپ پورے گھر میں تمام کمرے میں تمام گھر میں آپ ایسے ہی کر کے یہ ایک دن بھر اکرات بھر رکھ لینا ہے ایسے ہی آپ جان لینے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے اس جگہ بھلا ہے کر کے آپ کرنا کیا ہے دھیان سے سن لیجئے آپ کرنا کیا ہے آپ وہاں پر نماز پڑھنا ہے پانچ وقت کی نماز کی پاپندی لازمی کرنا ہے آپ بھی کریں آپ کے گھر والے بھی کریں یہ یہ لازمی کرنے سے پانچ وقت کی نماز پاپندی کرنے سے آپ کے گھر میں بلا آنے والی ہے یا آئی ہے وہ ٹل جائے گی آپ کرنا کیا ہے اس کمرے میں جا کر جہاں پر آپ پانی رکھے ہیں وہاں بدل کر نظر آیا ہے وہاں پر آپ نماز پڑھ لیجئے نماز پڑھنے کے بعد آپ وظیفہ پڑھنا یہ ہے پوری نماز ہونے کے بعد تین بار دروت پڑھ لیجئے پہلے پھر دوما کونسا ہے ایتل کرسی پڑھنا ہے دس بار پھر تین ماہ یاسین پڑھنا ہے دس بار پھر چار ماہ دروت پڑھنا ہے تین بار دھیان سے سن لیجئے پہلا دروت تین بار پڑھ لیجئے پھر ایتل کرسی دس بار یاسین دس بار پھر تین بار دروت پڑھ لیجئے ایسا پڑھنے کے بعد آپ اس کونے میں پھونک مار دیجئے تین بار تین بار پھونک مار دیجئے ایسا آپ بیس دن تک کرنا ہے روزانہ بیس دن تک جہاں پر بھی آپ کو مصیبت ہے کر کے آپ کو محسوس ہوتا ہے وہاں پر ایسا ہی کرنا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کی مصیبت ٹل جائے گی آپ کے گھر میں جل سے جل خوشیاں آئیں گے اور آپ کے گھر میں جل سے جل برکتیں ڈھیڑ ساری آئیں گی اور اسی طرح آپ روزانہ ورد کریں بیس دن کا اور عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں بہت ہی پاورفل والا عمل ہے اللہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے بھیجیں گے اور آپ کا گھر محفوظ رہے گا امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیجئے جرہ سب ہی ڈاؤٹ ہو تو کامنڈ میں پوچھیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ نئے ہو تو چانل کو سبسکرائب کر کے بے لیکن دبا دیجئے ایسی ہی